نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانا تھا جس کا کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا جب کچھ میسر آتا تو کھاتے ہماری طرح کوئی بہت سارے عوقات مقرر نہیں تھے کہ یہ کھانا ہے پھر یہ کھانا ہے پھر یہ یہ ہم انسانوں نے خود اپنے لئے مقرر کر لیا بھوک ہو یا نہ ہو ہم نے کھانا ضرور ہے کیونکہ وقت ہے کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق بھوک کے ساتھ کھاتے تھے صبح گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لئے ہے نہ ہوتا تو کیا فرماتے میں روزے سوں آج روزہ رکھ لیتا ہوں یہ ناشتہ ہے کبھی روزے سے ہوتے اور کچھ مہیا ہو جاتا تو روزہ کھول بھی لیتے تھے نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے ضرورتا یہ تھی آپ کی روٹین لیکن مختلف روایات میں کچھ چیزوں کے استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے مثلاً مدرجہ زیل چیزیں صبح کے ناشتے میں آپ نے استعمال کی ہیں جس سے حیس حیسین حیسن پنیر اور گھی کا بنا ہوا حلوہ ترمزی کی روایت ہے قرصہ اور خل روٹی اور سرکہ پھر اسی طرح دیگر جو آپ کی غزائیں ہیں ان میں خبز اور لحم روٹی اور گوشت تمر خجور نبیز نبیز خجوروں کو رات کو بگو کر صبح ان کا پانی پینا یا اس کا شربت بنا کر پینا لبن دودھ روٹی جو کی ہوتی خوشک ہوتی گیہوں کی روٹی کے بارے بھی ملتا ہے خبز بررن بخاری اور مسلم کی روایت ہے پھر بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی تھی تنوری روٹی کا بھی ملتا ہے پھر سرید گوشت میں بکری کی بھونی ہوئی پسلی بکری کا شانہ یہ ایک دن کا کھانا نہیں ہے کہیے سمجھے کہ یہاں ایک دن کا مینیو تھا یعنی آپ نے جو کچھ زندگی بھر کھایا ان چیزوں کا جو ذکر ملتا ہے ان سب کی ایک لسٹ ہے بکری کا شانہ اور بازو پائے پشت کا گوشت مرگی کا گوشت خوشب گوشت امبر مچھلی گورخر ہمارن رحشیا ارنب خرگوش اسی طرح سرکہ پنیر گھی مکھن جو اور دودھ کا دلیا ستو پھالا اور سبزیوں میں خجور کا خوشہ خجور کی لٹکی و شاخ اس میں سیف یعنی خجوریں توڑ کے کھائیں تمر خوشب خجور تازہ خجور رتب بتیخ تربوز زیتون اراک پودے کا پھل اراک ککڑی قدو میٹھے میں کشمش حلوہ اور شہد مشروب میں ڈرنکس میں زمزم کھنڈا پانی دودھ پانی میں لائے و دودھ ستو نبیز وہ جو خجور کا جو شربت ہوتا ہے اصل شہد درک بھی شہد پیا اور پانی میں ملا کر آپ کی ناپسندیدہ غزائیں لسن پیاز اور گو ضب ضاد اور با گو کیسی ہوتی ہے بڑی سی چپکلی یہ ناپسندیدہ تھی آپ کی ٹھیک اسی طرح گوشت میں صرف بکری کا نہیں بلکہ اونٹ کا بھی گوشت آپ استعمال کرتے تھے جو بھی میسر آتا